ہم چاہ رہے ٹر کرنے ٹر کرنے ہاں اپنا قوم کو جو ہے جو مصیبت میں پسا ہوا ہے یہ جوکیدار نے جو ہمارا زندگی میں زیر گولا ہوا ہے تو ہم اس کو جا کے ٹر کریں گا ابھی کیا ہو گیا کس چیز کو ٹر کرو گے یہ ٹر ہوتا گیا یہ جملہ میں نے سنا ہوا ہے آپ نے کبھی سنا یہ ٹر یہ میں نے سنا ہے جملہ ٹر کرنے کے لیے جو ہے نا ٹر کر دیا یہ میں نے سنا ہوا ہے یہ لگتا ہے اس کے مہنے نکلا تھا یہ پروکرام تو وڈ گیا آدمی نر آدمی ہیں اماندار آدمی ہیں بڑا بادور آدمی ہیں ان کا میں بہت عزت کرتا ہے ابھی اس کو جوہے جوہے چوکیدار نے پکڑا تھا تو ان کو مارا مورا ان کو چماٹے ماماٹے کرایا ابھی ان نے بولا کہ ہمارا قصور کیا ہے ہم تو بے قصورے کہ ہم سب چیز میں پسا ہوا جیسے ان نے الٹا اس کو اسے پکڑا اس کو یہ سے کیچا وہ ٹر ہو گیا لیکن خان صاحب یہ اتنی آبادی ہے پاکستان کی انقلاب تم دونوں ہی لاؤ گے خالی کیا نہیں نہیں یہ صفات نہیں ہمارے ساتھ جو آگے دیکھو ٹھرک برا ہوا ہے ابھی تم آگیا ہے یہ کیمرے مین جو ہے نا سارا پریس والا سارا جو ہے ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارا چوکیدار جو ہے اسی میں بیٹھ کے پیسلے کرتے ہیں پیسے بولتے ہیں کہ یہ ملک کا مفادار ہے لیکن ہم ان کو بطلہ دینا چاہتے ہیں اب وپاداری ہے تو اپنا بجلی کا گیز کا پیٹرول کا اپنا سب کچھ ختم کرو پھر ہم تمہارا وپاداری دیکھے گا اب ہم تو قربانی دے رہا ہے دیکھو ہمارا سلنڈر بھی ہے ہمارے پر بجلی کا تار بھی ہے یہ ہم کھندکے کھولے گا کھندکے کھندک ہوتا ہے نا کھندک ہم پر مقابلہ کرے گا پہلکہ مقابلے میں پھلکہ تیار کرائے ہم ذرہ بر آگے پیچھے نہیں لے گا اگر مقابلے میں تمہارا ٹر ہو گیا تو نہیں میرا بھائی ہمارا ٹر ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم مرے گا شہید کہلائے گا کیونکہ ہم جوے نا عوام کے لیے کر رہے ہیں اپنی بچوں کے لیے کر رہے ہیں ظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں سمجھے میرا بھائی شہید تو وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ظالم ظالم بنا ہوا ہے سمجھ گئے میرا بات چوکیدار ظالم بنا ہوا ہے دیکھو میرا بات سنو ہم ان کے ساتھ پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے پہلے وہ نعرے تکبیر بولتا تھا سامنے والا ایک آزار ہوتا تھا تو ادھر کا آدمی جو ہے جو چوکیدار ہوتا تھا وہ سو ہوتا تھا وہ سب پہ باری ہوتا تھا ہم بھی انہی میں سے یہ ہے ہم بھی انہی کا قوم ہے ہم بھی اسی نبی کو مانتے ہیں اسی اللہ کو مانتے ہیں جب ہم غریب عوام کمزور عوام نعرے تکبیر کا آواز لگائے گا تو پھر ان کا دیکھو چوکیداروں کا ٹر کیسے ہوتا ہے یہ ٹر جملہ مطلب آپ کو اتنا اچھا لگا دماغ میں آپ کے ٹر ہر جگہ ٹر 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 یہ کیا ہے مطلب تم نے آج یہ سوچا ہے کہ تم نے ٹر کر کے ہی رہنا ہے اب یہ میرا بات سنو میرا بات سنو میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں میرا بات سنو میرا بات سنو دیکھو ظالم جو ہے دس ڈنڈا مارے گا ٹھیک ہے ظالم دس ڈنڈا مارے گا ہم برداشت کرے گا ہم نے ایک ڈنڈا الٹا اس کو مارا نہ وہ ٹر ہو جائے گا وہ ٹر ہو جائے گا نہیں رکے گا یہ خیبر پختونخواہ میں یا والستان میں یہ دوسرے ملکوں میں یہ بتلا دیا ہم کو کہ ایک یہ دس مارے گا ہم ایک مارے گا یہ ٹر ہو جائے گا ٹر ہو جائے گا چلے یہ تو گل خان کے جذبات تھے آپ بی بی آپ خواتین ہو کے عورت ہو کر چھے منٹ کی بات ہوگی چھے منٹ کا چھوڑو میرا ہمارا پورا میڈیا کا آدمی ہے نا ہمارا پیغام جو آگے تک پہنچا ہو تمہارا پیغام پہنچانا ہے یا ٹر پہنچانا ہے نہیں میرا بھائی ہم پل تیاری کے ساتھ جا رہا ہے ابھی ادھر لرنا دے گا جب تک ہمارا گیز بجلی یہ سب کچھ کم نہیں ہوگا نا تو ہم ادھر سے نہیں اٹھے گا ان کو اپنا سب کچھ جو پھری کا مال کہا رہا ہے نا یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا ورنہ ہم ان کو ٹر کرے گا بھی رہنے دے خان صاحب ہر بلدے نے جس نے بھی دھرنا دیا یہ بولا ہے کہ ہماری مانگے پوری نیوی ہم نہیں اٹھیں گے لیکن صاحب اٹھ جاتے ہیں تم بھی اٹھے گا نہیں میرا بھائی میرا بھائی سنو ہم پٹان ہیں پٹان نہیں ہم چٹان ہیں اس ملک پر جب بھی کبھی کسی دشمن نے آنکھ اٹھایا تو ہمارا جو چوکیدار ہے اسی والا چوکیدار اس کا کوئی طاقت نہیں تھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہمارا بھائی پختونوں نے جو اپنا کھل کر سامنے آیا ہم نے بولا کہ پہلے ہم سے متہ لو پھر ہمارا جو چوکیدار کی طرف جاؤ تم لیکن ہمارا چوکیدار ظالم بنا ہوا ہے ہم ان کو بولتا ہے میرا بھائی اللہ کو مانو تم ہمارا سر کا تاج ہے یہ بچہ لوگ جو ہے تمہارا جو ہے یہ حکم مانتے ہیں تو ابھی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں تم کو یہ بچہ لوگ سنو یہ چوکیدار تم کو بولتا ہے نہیں اسی والا چوکیدار جاؤ ان پر ڈنڈا برساؤ ان کو بولو کہ سارا مال تم کہتے ہیں ڈنڈا مارنے کے لیے ہم کو رکھتا ہے گناہ گار ہم ہوئے گا دوزک میں ہم جائے گا قبر میں ہم جائے گا حساب ہم کو دینا پڑے گا تم ہماری ساتھ چلو ان کو ساتھ لے کر چلو ان کو بولو ڈنڈا تم مارو ایک تم مارو ایک ہم مارے گا خدا قسم ایک بھی تمہاری ساتھ یہ ایسی والا چوکیدار نہیں آئے گا چلیں ٹھیک ہے خان صاحب بہت غصے میں جذباتی ہیں ٹر واقعی پتہ نہیں اپنی کروائیں گے ابھی تو ہے ٹر کے بغیر ہم باپس نہیں آئے گا خان کہ رہے ٹر کے بغیر ہم باپس نہیں آئیں گے خاتون سے پوچھتے خاتون آپ نے کیا سوچ کے یہ قدم اٹھایا ہے حالانکہ آپ کو دو قدم اٹھانے چاہیے تھے کیا سوچ کے اٹھایا ہے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ انساف کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے تو کوئی تو آواز اٹھانے کے لیے کھڑا ہو تو یہ ہمارے خان بھائی ہیں انہوں نے آواز اٹھائیے تو میں یہ کہتی ہوں دیکھنے والوں کو بھی آپ لوگ بھی آواز اٹھاؤ قدم کے ساتھ قدم ملا اور ہمارا ساتھ دو تو یہ ہم سب پر تر کر دے گا بہت شکریہ دیکھو یہ سلینڈر ملینڈر لے کر جا رہا سب کچھ ایک خواتین بھی ساتھ لے کر جا رہا روٹی موٹی کام پورا ادھر بہت سارا خواتین ہماری ساتھ مل جائے گا مطلب وہ ہی جا کے بیٹھو گئے دھرنا ہی کھو گئے بیٹھنے کا بات نہیں ہے تر کی بات نہیں کرو گئے نہیں 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 بیٹھنے والا کام جو ختم ہو گیا ہم نے بڑا پہنشیز کیا کہ عزت سے معبت سے کام چلے لیکن نہیں چلے گا اب جب تک ہم تر نہیں کرے گا تو ہم پیچھے نہیں اٹھے گا چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا انہوں نے خان صاحب نے باتیں کی آپ کی کیا رائے آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ اس قوم کو اس عوام کو ان پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے اپنی رائے لازمی دیجئے گا اور پی کے لائف کو فالو لازمی دیجئے گا سب کو مل کر جوئے اس چوکیڈار کو ٹر کرے گا تو تمہارا آگے نسل بھی سہی رہے گا تمہارا کاروبار بھی سہی گا ورنہ یہ جوئے نکا جائے گا تم سب کو ٹر کرنا ہے لیکن پی کے لائف کو فالو کرنا ہے اپنی رائے لازمی دیجئے گا thank you so much